بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پروفیسر تنمیر صادق کا اپنے چینل انفوٹ ٹیلی سے آپ سے مخاطب ہوں آج میں درختوں کے بارے میں سوچ رہا تھا تو درختوں کی بات ابھی میں نے سوچی تھی تو مجھے اپنے ایک دوست شبیق فاروقی صاحب یاد آئے بڑے کلاس آرٹسٹ ہیں ونٹرنیشن لیول کے دنیا کو کوئی موضوع ایسا نہیں جسو جو انہوں نے کینفس پر بکھیرہ ناؤ ان کے پاس چلے جائے ان کا سٹوڈیو جائے نا بڑا پڑا ہوتا ہے دنیا جہاں ان کے ٹاپک لیکن دو ٹاپک ان کی کمزوری ہیں ایک رومی وہ ٹرکی میں رہے بھی ہیں کچھ حرصہ تو رومی رومی کے شیر جو مکا انداز وہ رکش درویشہ یہ ان کا اور دوسرا درخت یہ ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایک بھی موٹی کتاب ہے یہ دیکھیں یہ درخت درویش کے نام سے تو اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کتاب کھول کے آپ کو درختی درخت نظر آئیں گے لیکن یہ سارے درخت بڑے عجیب سی بات ہے کہ جس درخت پر بات کریں پتے ہیں بہت کام اداس درخت ہیں پریشان درخت ہیں ٹنڈ بونڈ درخت ہیں لیکن ان سارے درختوں کے بات کریں کا اپنا ایک رنگ ہے ایک سے ایک بہتر اتنی خوبصورت پینٹنگ ہے کہ آپ اس کے حسن میں کھو جاتے ہیں بڑے شاندار ہلکی پھل کے پتے لیکن زیادہ درختوں پر بیرانی ٹپکتی ہے لیکن اس کا ایک اپنا حسن ہے اس میں شدید جو کھچاؤ ہے نا انسان کو وہ حسن اپنی طرف کھائیں تھے بڑا خوبصورت لکھتے ہیں بڑا شاندار مجھے وہ جب درختوں کی بات چلی تو شفیق فروکی صاحب سب سے پہلے یاد آئے تو درخت جو ہے نا اس کے فائدے کی ہیں درخت کے اس قدر فائدے ہیں کہ آپ جتنا سوچیں اس کے سب سے پہلے تو یمیں آکسیجن پرام کہتے ہیں ان کی طرف دیکھنا جو ہے نا اس سے آپ کا سٹریس کم ہوتا ہے آپ کا بلڈ پریشر کم ہوتا ہے آپ کو ایک فرد کا احساس ہوتا ہے یہ درخت یہ خوبی ہے کہ آپ جو جو دیکھیں گاز پہ آپ چلے آپ کا صبح صبح اگر ننگے پاؤں چلے تو وہ اوبرال آپ کا پورا جسم جو جسم کا سسٹم ہے نا اسے امپروو کرتا ہے پھر اس پہ پرندے گھر بھی بناتے ہیں پرندے ایرنے کھاتے بھی ہیں جانوروں کے کھانے کے یہ کام ہوتا ہے اسے درخت لگا دیں تو جو بڑے بڑے سلابی ریلے آتے ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ ہے انسان کو ان سے بچاتے ہیں سلابوں کو کم کرتے ہیں جہاں یہ درخت زیادہ ہوں وہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں موسم خوشوار رہتا ہے تو اس کے اتنے فائدے ہیں کہ شاید گنتے جائیں تو ختم نہیں ہوتے تو ہم آپ گھروں میں جو رہتے ہیں ہمیں یہ پھل دیتے ہیں پھول دیتے ہیں پھر بہت سی چیزیں ہیں لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں چھاؤں دیتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی چھاؤں بھی بعض وقت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اب تو خیر ایسی اور بڑی چیزیں آگئیں کسی زمانے میں لوگ درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بڑے مزے سے چار پہ بچھا کے بیٹھے رہتے تھے اور ان کی زفیریں بڑی اچھی گزر جاتی تھی تو درختوں کے بپنا فائدے ہیں کہ جن کا شمار ہی کوئی نہیں اچھا ایک اور چیز درخت ہمیں لکڑی بھی پرام کرتے ہیں لکڑی جس سے ہم گھر کی بپنا چیزیں بناتے ہیں فرنیچر بناتے ہیں اور چھتیں تک لکڑی کی دروازے لکڑی کے لکڑی سے تو اتنی چیزیں بنتی ہیں کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں فرنیچر سارا ہماری علماریاں یہ سب لکڑی کی چیزیں ہوتی ہیں اب مجھے فرنیچر اور لکڑی کی چیزوں سے جاپان یاد آ گیا جاپان میں ایک درخت ہوتا ہے پولونیا جو درخت ہے نا اس کو جاپان میں کری بھی کہتے ہیں اسے رائل ٹری بھی کہتے ہیں شائی ٹری اسے پرنسس ٹری بھی کہتے ہیں رائل ٹری اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے پتے اور پھول جو ہیں یہ وقار اور خوش وقتی کی علامت ہے لوگ بڑے بڑے لوگوں کو جو توپتن دیتے ہیں تو اس کے گلدستے دیتے ہیں بڑے خوبصورت سے اس کے پھول ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ پتے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں تو ان کے گلدستے دیتے ہیں اور لوگوں کو خیر و برکت کے لیے یہ درخت پیش کرتے ہیں تو یہ تو رائل ٹری اس لیے سے لیکن پرنسس ٹری کیوں کہا جاتا ہے یہ خاص وجہ ہے مجھے یہ پرنسس ٹری سے ہی آج کی ساری گفتگو یاد آئی جاپان میں جب کسی کے ہاں یہ پرانی روایت ہے کہ جب کسی کے ہاں ایک بچی پیدا ہوتی ہے نا تو وہ بچی کے ساتھ ساتھ وہ اسی دن ایک درخت لگا لیتے ہیں پولونیا کا درخت وہ بڑے تیزی سے گروہ کہتا ہے بچی جب سولہ سترہ یا اٹھارہ سال کی جوان ہوتی ہے تو یہ پودا جو انہوں نے لگایا تھا اس کی پدائش پہ یہ ایک تنمت درخت بن چکا ہوتا ہے بہت بڑا درخت اب اس وقت اب تو خیر تھوڑا سا مختلف چیزیں آگئی ہیں لیکن بڑے عرصے تک جیپان کے لوگ بچی جب بیانہ ہوتا تھا اس درخت کو کٹ کے اس کا پرنیچر اور چیزیں اس کے جہز کے لیے ساری تیار کرتے تھے تو یہ درخت پدائشی طور پر اس بچی کے ساتھ ساتھ تیار ہوتا تھا تاکہ بچی کے لیے ساری چیزیں تیار ہوں چنانچہ اس حوالے سے اسے پرنسسٹ گیا جاتا ہے جپان میں آج بھی یہ روایت زندہ ہے اس درخت بازوکات یہ ہے کہ پھر نیچرہ بڑے مارڈن آگئے ہیں اور چیزوں کی بھی بن رہی ہیں چیزیں اور بھی بہت سی ایسی ہیں جو بدل گئی ہیں لیکن لکڑی کی اہمیت جو ہے نا وہ ابھی تک کام نہیں ہوئی جپان میں آج بھی بچی جب پیدا ہوتی ہے تو یہ درخت اگایا جاتا ہے اور بچی کے ساتھ ساتھ یہ پروان چڑھتا ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ چیزیں بنا کے بچی کو بقائدہ شادی پر پیش کی جاتا ہے یہ درخت اب پاکستان میں بھی آگے ہے چھوڑا مہنگ ہے چھوٹا سا پودا بھی آپ کو ہزاروں کے حساب سے بات کرتے ہیں اصل میں نرسری والے بھی کوئی نئی چیز آ جائے نا تو اسی حساب سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم کوئی نئی چیز لے آئے ہیں لیکن یہ بڑا عام پودا ہے چند دنوں تک میرا خیال ہے یہاں پہ جپان کی اٹریکشن جو ہے جپان کے اندر اس حساب سے یہاں کے لوگ بھی کچھ پیل کرنا شروع ہو گئے ہیں چنانچہ چند دنوں میں یہاں آسانی سے بڑے خوبصورت پولوں والا ایک درخت ہے بڑی تیزی سے گروہ کرتا ہے آپ کو بھی وقت ملے تو لگائیں یہ بپناہ غص حسین درخت ہے یہ جہاں آپ لگائیں گے نا آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے کوئی خوبصورت چیز لگائی ہے تو یاد رکھیں پولونیا کا درخت یہ جہاں آپ کو ملے ضرور لگائیں یہ گروہ بھی کرے گا آپ بھی اپنی بچیوں کے لیے ایک ایک درخت نام کر دیں درخت ویسے بھی اچھا ہوتا ہے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ